تقریباً چھ ساتھ ہفتے پہلے کام حضرات کی اصرار پر میں نے تبریق کی ابتدائی آیاں سنائے تھے ان کے بعد بھی جماعت آئی تو اس وقت بھی کچھ بات نہیں کی تو اس وقت میں نے سنایا تھا سب سے پہلے مرتبہ بھی ان کے ساتھ ہفتے پہلے کہ اس کام کی اصل ابتداء حضرت مورنہ شاہ محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ جو والد گرامی حضرت مورنہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ذریعے سے ہوئی اور میں نے اس وقت شاید آپ بتایا تھا کہ جو ابھی جو مسجد ہے ابھی مرکز کے جو مسجد ہے یا جو مرکز ہے وہاں چھوٹی سے مسجد تھی جب تو کافی بڑی ہے بنگلے والی مسجد تو وہ بہت چھوٹی سی توسوا اور کوئی آبادی خاص تھی نہیں اور میں اس سے بتایا تھا کہ وہ میوات والوں کے لئے دلی میں داخل ہونے کا گویا دروازہ تھا تنبیوات کے لوگ آیا کرتے تھے دلی میں ملازمت کرنے کی تھی تو حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے تو مولی شاہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں قیام فرما تھے اور جو لوگ مجدوری کے لئے آیا کرتے تھے تو کیونکہ وہ زمان میں جو زیادہ پیدر لیا گوڑے جو ہے اپنے بیر گاڑے وغیرہ کا سفر ہوتے تھے یہ سایہ ٹرانکل وغیرہ کا نہیں تھے بہت پرانے جو ہے وہ وقت کی بات ہے تو مسافر ویسے بھی کچھ سفر کے بات چاہا کرتا ہے تو بھی سایہ جائے درہ کھانوانے کھائے درہ سستانے تو دیکھتا ہے یہ مسجد ہے سایہ ہے یہ ہے وہ ہے تو آ جائے کرتے تھے سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے تو آگے چلے گئے تو حضرت ملکوں سے جو پوچھتے بھائی کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہو کہاں کام کرو گے تو بتا دے گئے آئے میرواس سے آئے ملنے جائیں گے مزدوری کریں گے ان کو پیسے کمائیں گے فرسمان نے یہ بہت بجرت ہوتی اور حضرت ان سے پوچھتے ہیں بھائی کہ کیا خیال ہے اگر تم لوگ کے یہی اگر تم یہ کام مل جائے اور مزدوری مل جائے سیسے اور کیا پا تم جس کے لئے آئے ہیں انسان جنیا میں آئے ہیں مزدوری کریں بھائی تو مزدوری کی ہے کہ آدمی سے اپنے کے لئے مزدوری کریں اور جو ہے یہ اللہ جللہ شاہرون نے جن جو خدمات اس کے ذمہ کی ہیں نماز روزہ ہوئے تھا اس کو بجرنا ہے اس آئے انتحاد اور فرما بڑھتا یہ بھی سب ہوئی ہے بارحال تو وہ پھر ان سے معاملہ فرما لیتا تھے کہ چھو رو بھائی روزہ نہیں کہ تمہارے یہ مزدوری ہوگی اٹھائے جانے تھے اور انہوں کے ذمہ پوچھتے کیا کام ہے تو وہ نواد کہلات ایسا تھا کہ جہاں کلیمہ طیبہ بھی صحیح نہیں ہے کلیمہ طیبہ وہ بھی غلط پڑھتے بہت سے جانے کے لئے لیکن عجیب و غریب حالات عمدر سے پھلے ہمیں بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں تو عمدر سلطبی ایسی کیسے حالات ہوں گے لیکن جو ہم نے ہمارا افریقان انہوں نے کام دے مہارا صورت سے شروع ہوا تو وہاں نے دیکھا کہ وہ بھی غیب بھی ہوتی ہے وہ دور درہ سے لوگ آلے بجا سے سلطہ نسی سے کہ ہم دسوہ مدر سے جنگل سے دیاز سے اور ہمارے کچھ پچھے آئے میں نے کچھ پچھے کیسے کہ وہ تو آئے نہیں ابھی دیکھ چھٹے کے بعد ہمیں کھانے لوگ تو بڑی دور سے آتا کہ میں نے دور سے کون سے چھنکی آتے ہیں چھنکی ہی تو آتے ہیں میں نے کہا چھنکی آتے ہیں وہاں سے آئے ان کے آؤں سے کہ کیا کہ اچھا کیوں بس بس کے کیا کر کے نہیں وہ تو بارش کے دنے بسے بن ہو جاتے ہیں وہ سارا گیم ریزو ہیں سیکھو شیر ہاتھی ہزاروں ہزاروں پہنسے یہ زنیاں پر کے یہ سارے تو بلکل جنگل میں ہمارا بلک جانا ہوا اتر تو چھنکی آتے ہیں کیوں بسے ہزاروں پہنسے بن ہے سارے بارش کے دنے بسے بن لیتی ہیں تو میں نہیں کوئی اسے چاہتے ہیں وہ گر تقریبا دیو سو دو سو کلومیٹر ہزاروں پہنسے جاتے ہیں جب رات ہو گئے تو میں نہیں چاہتے کہ دنگل ہوئی تو بڑا اتر ناک جنگل ہے دل کا راستہ ہی ہوئی ہے یا جی تو رات بلکل گیا ہے پھر اپنے چلے پھر راستے میں شیئر بھی ملتے ہوں گے ہاں ملتے رہتے ہیں پھر میں نے کیسے بچتے ہیں ان کے پاس تریفہ ہوتا ہے وہ کوئی خاص سم کے آواز کرتے ہیں تو جس سے وہ شیئر ایک طرف پھر 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 چلا جاتے ہیں جی اللہ کی جان بار حد تو اب ان کے جو اب اتنے دودھ راست کہنے والے اور پھر دنیا میں اور مداحق کی تبلیغ کرنے کیا ہم گئے بہت دور تقریہ ان چیس لے دیل ہم خوش تو تقریہ ان دو ہزار کلومیٹر ان لوگوں نے کہاں سے ایک پیام آیا تھا کہ بھئی ہم تو یہاں پر توڑے سے مسلمان ہیں اور بڑے بڑے وہ یہ تھوڑا بہت دین جانتے ہیں اب ہم سب بہت سار تمربر آگئے دوشچنک ہیں اس کے لئے کوئی دین جانتا نہیں سنا ہے دین سکھیں یہاں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ان کو کوئی استاد ہے انہوں کے مدرسہ ہے اگر ہم مرمرا گئے اگر ہم دین نہیں سکھا تو ہم تمہارا دامان پکنیں گے یہ عزیب و غریب منتر بھئی بچے تمہارے اور اللہ بھی آگیا جو ہے اوش ہم سے کراتے ہو تو میں نے کہ نہیں یہ دخیر بار ہے لیکن تمہارا جذبہ ہے تو اس کے وجہ سے ہم نے جگہ بتائیے حجیب اسہم کو ہم توبی یہاں بہت سارے لوگ سو سال سے ان کے پاس پیام بیٹھتے سبلیوالے بھی یہاں بہت سارے ہم کے پاس پیام بیٹھتے ہمارے زمین کو تمہارے بچے بچے تمہارے بچے تمہارے اور جیسے اس کے دنیا کا اندزام کیا یا جو کچھ کرتے اب بچار اتنے دور تو وہاں کوئی اصابنا ایشن لوگ بھی نہیں دور دور تک سہر کھڑو میل تک تو کوئی مسجد نہ مدرسہ کھڑنے پھر وہ کہتے کہ وہ جو دنیا پر آتا ہے دوسرے مذہبت تو کہتے کہ یہاں دنیا میں مسلمان ہی نہیں ہے کہ تمہیں رکھ بس رہ گئے وہ بس رہ گئے بس لگے رہو رہ گئے بس بہت بہت رہ گئے کوئی رابطہ نہیں جنگل میں کون جائے گا وہاں پر نہ کوئی ٹیلی فون ہے نہ کوئی اخوار ہے تو بہت سو دین سے پھر کہتے کہ کہ پھر رحموں کو جانتے بھی نہیں زیادہ دین کی اسلام کی ہمیشہ کہ دین یہاں مسلمان بس تم جہاں تم چلے خیم لیا ہیں بس دنیا برمی وہی ہے کہ باقی ہے نہیں کہ سکھم ہو گئے اور سے ہو گئے اچھا خیر مرحل تب وہاں ماشاءاللہ بہت سارے مختلف ہو گئے خباس بچی پھر آرہ پڑھ 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 ماشاءاللہ خیر تو ان علاقوں میں جس گئے والے علاقے ہیں تو جہاں بڑے بڑے جو رہتے ہیں تو آتے ہیں بچوں ستر سال کے اس سال کے کریم طریب ان کو نہیں آتا تو مجھے 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 اللہ صاحب رام پھل لے جائے جائے جہے میوات اور کتنی ہمار بڑا آسان ہے گاڑ میٹھے پہنچ گئے دس پنا میر گندہ دو گندہ تین گندہ وہ تو کھئے دن میں پہنچتے تھے اور کھانا کھائی دن کے ساتھ لے کر جاتے تھے میں سب 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 جماعت والوں کے بھول مگر اگر اگر دن تو مجاہد سب سب کھائی دیں تو ان سے یہ بھی کہنا مشکل کلمہ سنا دو تو اپنا سنا دیتے سنانے کے دی آم لے ہمارے بڑے بڑے آتے ہیں تو اگر ان سے کہہ دیں کہ تمہاری غلط ہے تو ناراض ہو جاتے کہ ہم نے تو ہمارے ذلیبہ میں پڑھا تھا آہے بھے تم لیکن ہم بہت غلط پڑھتے تو خیئے دوستان رہی آتا ہے کہ مولی اللہ سب رحم دلہ مجھے بڑے اللہ مجھے 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 فمہیں ارز ذکر رہا تھا کہ اصل جو ہے یہ حضرت کے والد گرام حضرت مولا اسماعیل صاحب رحم اللہ نے اسے لوگوں پر جن کا قریمہ طریبہ بھی صحیح نہیں کہتا بھی نہیں تو آدت پوچھ کیا مزدوری کرنی ہے ایک دو دن کے بعد مزدوری کیا کرنی بھئی اب یہ قریمہ اپنا صحیح کڑھا دیتے اندورانی قائدہ اور ان کو مزدوری شام مزدوری دیتے جو تیہو دیتے ایک دو تین کامی کاری دن شاہ کانے دن بھائر آرام سے شام میں رہو اور نورانی قائدہ پڑھو اور شام مزدوری بھی لے لیکن یہ یہ نبیوں والی محل تھا فکر اس نے محلوظ دیتا معامل شاہ بسم شاہ بحمد اللہ اور ان کے دل میں جو اللہ نبی صلی اللہ صلی امت کی بارے میں فکر تھا وہ اتنا سبردست تھا کہ ایسی آگ تھی سائی دن میں کھیلتی چلی جا رہی ہے کامر تک چلی جائے یہ ایسا نور ہے نور نموت اللہ کے نبی صلی مبارک سے نکلہ ہوا نور فکر امت تو حدیث پاک میں رحم کرنے والے جو ہیں رحم ان پر رحم کر زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم رحم کر رحم کی بہت ساری قسم کسی کھانا کی نہ دینا اگر 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 ملد کر دینا کسی کپڑے پہنا دینا یہ سارے رحم ہی رحم کسی جاندار بھی رحم کرنا جانور پر اسلام ہے تو اس کی بڑی فضیلت سنائے ہے بلی کا فصہ یہ تو انسان تو انسان جانور پر کسی مدد کر دی کسی پیسے دی کسی بیمار مدد کر دی یہ سارے رحم اور اگر رحم کی قسم یہ ہے کہ ایک آدمی وہ دن نہیں جان جان اس کو حمد شریف سکھا دی اس علمہ طریبہ سکھا دیا اس کو قرآن شریف سکھا دیا اس کی نماز صحیح کرا دی سے اونٹھی کوئی قسم نہیں اور اس سے زیادہ کسی رحم کی تو یہ عزت مولا اسماعی صاحب رحم اللہ ان کو نورانی خواہدہ پناہ دیتے بنیاری بادیں سکھا دیتے جب وہ سیکھ جاتے کہ جاؤ اپنے میمار میں جا کر یہ جو پڑھا بہت اس سکھا کر تو یہ بنا اس بدایا تھا کہ یہ تبلیغ سجا اس طرح سے شروع پھر حضرت مولا شاہ اندیار صاحب الحضر کی سمان آیا میں نے بتایا شاہ کہ حضرت تو کوئی بہت بڑے بیان کرنے والے نہیں تھے ان کے زبان میں تلکی لکنت تلکی گماری ہو گئی تلکی ساتھ پانی نہیں کی بہت اور یہ ایسی وہ بات ہیں کہ ایسے معتبہ لوگوں سنا کہ امت میں ایسے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے معتبہ حضرات ہو سکتے ہیں ان کی بات ہیں تو اس کے سالہ سالے بس وہ پانی تو پی دیں کہ غرغر کر دیں تا کہ حلق مسئل اسی تری پہنچ جائے طبیعت کی اس کے وقت مہانا عیسی صاحب رحمت کے سمان آیا آپ ازاد میں شاید بہت سو ہوں گے ایسے جنہوں دیکھا عیسی صاحب رحمت اللہ کو دیکھا بھی بلکہ ہمارے بخاری شریف جو پڑھتے تو وہ قابی کا اجتماع ہوا ہندوستان میں تو وہاں سے تشریف لائے تھے اور ہمارے مدلس کی دعوت پر اور ہمارے اجان جامع سن قبن بخاری شریف کرائے تھا تو حدیث پاک سلسل سنت بھی ہمارے ایک بھی عدد مانا عیسی صاحب اللہ کی بخاری شریف رحمت مرحل تو اس نے بیان کیا تو جنہوں دیکھا ہوں شیر مبارکی صاحب اللہ رسول اللہ بخاری صاحب بات کرتے کبیس کو بڑی بڑی تا اے سنو ایسا مانو ہدا ہمارے حضر سنو کہتے نہیں کہلوائے جاتے ہیں مانو بتائے جسی پس سب تک رہا مانو حسول سے شاید بتائے تھا کہ ممنو کی فادح و مال کی ان حدا من آج جیز بائی تھا میرا شاگر تھا وہ تھا وہ بڑھے چڑھے پروان چڑھے چڑھتے چلے گئے کہا ممنو کی فادح مال کی وہ تو میرے چھوٹے ممنو کہ غلام پہ رہے تو میرے یہاں کام کرتے مرازمت کر دیتے اور اب کیا کرتے یا محمد کی ملازمت کرتے ہمارے سیٹ کیا مملو کی فادح مالک اب تو یہ میرے مالک بن گئے انہ حدا من عجیب زمان یہ زمان کیا جائے بات میں سیٹ کہ کل کو سیٹ اور آج کو اس نوکر کے خود ملازم اور وہ سیٹ تک نہیں بھائی وہ چھوٹے تھے ہوں گے خیر تو ان کا بیان دو دو تین دن گھنڈے تک آزار و آزار انسان ہی بن جا جائے تھے خیران سنگ ایک جذبہ تارہی ہوگا اللہ کے راس اب کچھ ہے نہیں جیملہ پہ کہا جا رہا ہے چلنے کے کیا کہے گا چنے پاگے گا وہ بھی تو نہیں جذبہ ایسا ہوتا وہ سنتے تھے اپنے والد میں نے دو تک اپنے والد سیدنا شیخ عبدالخالی جینا اللہ اللہ بیان قلوب اکتے ہیں جا رہا ہے بہت سارے جنازوں تارہ تارہ سنتے جا رہا ہے جا رہا ہے دو عمود اپنے والد او کھلو نام چنے 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 وہ دیو اپنے والد خورو اپنے والد اترہ اپنے گھر جاؤ یہ بچوں کا کیا مسلم میں چھوڑ گیا ہوگی تو یہ ہوتا تھا تو میں اب بتا رہا تھا کہ حضرت محمد علیہ صاحب رحمت اللہ کیا تو سبانی نہیں تھی لغنت تھی سیری سیری بات کرتے تھے اور یہ اب مسلم نے کہا تھا کہ موقعات لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کہ یہ حضرت محمد علیہ ایسے کام تو حضرت محمد علیہ صاحب رحمت اللہ کی زمانوں کے ساتھ دن میں پھیل گیا پھر اس کو قوت اور جلا بخشت محمد علیہ صاحب رحمت اللہ بیانات میں اس کی خیر رجی سنسرہ بھی چلی رہ بار رہا تو میں نے اس دن کہا تھا کہ انشاءاللہ بیان بتائیں گے تو حضرت محمد علیہ صاحب رحمت اللہ جو انتہائی نحیف اور کمزور پیدایشی طور پر جن کے زبان میں لکھنے اور جو ہے ان کی فکر عالمگی اور فکر کا عالمگیر ہونا یہ صرف اتنی نہیں وہ عالمگیر ہو گئی کیا جو ہے افریقہ اور کیا امریکہ اور کیا مشیق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا بنور اور کیا جو ہے ہوای جہاز اور کیا ریل اور کیا ٹرین اور کیا بسیں سمجھے اور کیا پیدل ہزار ہزار جو ہے میل لوگ پیدل کرتے رہے دیں اللہ اللہ کے راستے میں وہ اپنے بوریاں بس اٹھا رہی ہے تو یہ کہاں سے اسپریٹ آ رہی ہے یہ کون ان کو چلا رہا ہے یہ کون ان کو اڑا رہا ہے کہ اسپریٹ آئی کہاں سے طاقت اور قوت اور پاور آیا کہاں سے کہتے ہیں پاور ہاؤس سے پاور ہاؤس تر اوپر ہے ان دنیا تو دعا لہالاسبابہ ہے اے دنیا بیلوسا اللہ بیلوسا ہے احساس شاہ عبدالعظی محمدیدی رامدر جیسے نے کہا کہ اہدر مرے یہا اولاد دعا کیجئے تھے کہاں دعا کچھ کر دیں گے لیکن کمر کا ضرورت نمی لگانا پڑے گا دنیا صدار اصبابہ ہے سمجھے تو بات یہ ہے کہ حضرت معالیٰ اندیاز سے رہ کرنا زریعہ اور وسیلہ بنایا بایا ہے تو یہ اسپریٹ کیسی آئی ہے کہاں سے آئی ہے تو ہمیں آپ کو سمیں بتا دیں گے تو حضرت کی یہاں دو بڑی زبردست خصوصیت اور تو حضرت کی بہت ساری خصوصیتیں تو ایک جو ہے ایک جو ہے بہت دیتا ہوں میں کہ حضرت کی قلب مبارک جو ہے بہت دیتا ہوں گھنکا اور فکرکا اور کورنکا اور لگنکا تو اللہ کے لئے شکل دا ہوں گھنگا اور بارکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کے لئے فکر یا راکت کورن لگن جلن حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متغاصل الاحزان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غم وفکر ملکتا سوچیں غم وفکر ملکتا جو اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو ایسے آواز دیکل اس کے ہانڈی اُبلتے وقرر رہا تھا آواز دیکل تو یہ فکر اور یہ غم اور یہ پریشانی اور یہ رونا اور یہ دھونا سمجھے اور یہ اشکبار آنس میں آنسو اور یہ رات کو حدیثیں دوسری وقت میں آئیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے کے لیے تشریف رہے اول رات میں کوئی دیر جو ہے نماز کے بعد غوض مشغولی کے بعد پھر آرام فرماتے پھر اس کے بعد اٹھ کر اٹھ جاتے تھے حجز پر تکتے تھے پھر اس کے بعد سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر سو جاتے تھے تو بیسے مشکل تھا لیکن ایک وضعہ اٹھ گئے بڑا جو ہے گویا کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا اپنے اوپر یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ رات میں کئی ایک وضعہ آدمی سوئے اور پھر اٹھیں تو یہ جو ہے بار بار اٹھنا اور بار بار اللہ سے مانگنا اور کبھی مکہ شریف کی گلیوں میں اور کبھی جو ہے طائف کی بازاروں میں اور کبھی وہاں اور کبھی وہاں اور کبھی بدر میں کبھی حنین میں اور کبھی جو ہے سر مبارک سکھوں اور کبھی یہاں یلنہ مبارک شہید یہ سب کس کے لئے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کی کسی چیز کی خواہشی حکمت کی خواہشی تو آپ کو معلوم نہیں کہ کفار مکہ نے کیا کیا فرمائشہ نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ اس مشن سے بازا لیں تو آپ میں کیا جو ہوں بیتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں تم سورج ہو دوسرے ہاتھ میں چان لائے کر رکھ تو چاہو کہ میں اس مشن سے بازا لیں تو یہ پریشان ہے اور یہ غم اور یہ غزن اور یہ پریشان کیسی تھی جلن ہر وقت قلب میں کس چیز کی یہ اس کے لئے تھی کہ آپ کا مشن یہ تھی کہ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تسلحو کہ دنیا بسنے والے انسان پڑھ لو تم کیا میاں بس اس کی نہیں سکتا تو یہ ہر وقت جو آپ قلب مبارک جو چیز پریشان بیشین کرتی تھی وہ کیا تھی امت کی امت کی امت کی امت کی امت کی امت کی وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَحَفْرَةً مِنَ الْنَارِ فَانَ قَدَوْتُمْ جَابَاً کہلے جہنم کے کنارے پر پرد اللہ کے نبی سے مدد کہا جا رہاں کہاں جا رہاں حدیث باعت میں کہ تم اندر گرنے میں تمہیں کوک سے پکڑ پکڑ کے ماز ہٹا رہا ہوں کہاں جا رہاں یہاں یہاں امت کی امت کی آپ نے کچھ دیکھا آپ نے اذاب قبر کو دیکھا آپ صلی اللہ سے جہنم کو دیکھا جہنم کو تین ہزار سال تک فرشتوں جسی طاقتا مخلوق موشن کیا تین ہزار سال تک ان کی طاقت کیا ہے آپ کا معلوم ہے خدر جبیلے صاحب یہ کتنے پر ہیں ایک پر سے قوم لوٹ کو سایا اتنے اوپر لے گا فلما جا امرنا جعلن عالیہ سافلا وام طرن عالیہ حجاہتا من سجیر منظوری المصر ومت الحمق ربی اتنے اونج اٹھایا کہ او صبح کا وقت تھا مرغیں بول رہے تھے اور مرغوں کی بولنے کی آواز فرشتوں نے پہلے آسمان پر سنی یہ ایک پر سکھنا آخد آوندے کے ہنگام سہر کردتوں میں نوت رازی روزتا خیر تمہیں عرضی کر رہا جا کہ فرشتوں نے کہ اللہ نے حکم دے کے جاؤں اسے پھرور کردے ایک ہزار سالوں نے کہا گا یہ ایک ہزار سالوں پھورے ہو گئے آگ انہیں بلکل صرف ہو گئے درکتیں سرکھ ہیں جب آگد راز کیا ہے تو اور اس کا روشن کردے کا ایک دوسرے ایک ہزار سال پورے ہو گیا یا اللہ عباسم کہا کہ اور تو آگ بلکہ سفیر ہو گیا آگ بہت رہے سفیر ہو جاتا کہا کہ اور پھر ایک ہزار اور ایک ہزار سال پورے ہو گیا تین ہزار سال اور جب تیرے ہزار سال پورے ہو گیا تو آگ بلکہ سیاہ ہو چکے تھے یہ کوئلہ جو ہے آگ کی آخری شکل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے عذاب دیکھا ہے کب ممرضی قذاب ہو رہا ہے تو اس نے کہا جائے بھائی کہاں جائے تو عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک میں جو فکر اور قرآن اور جو آگ اور جو تفش اور جلند اس کا ایک ذرہ اللہ جلل شاہر نے حضرت محونا ہے شاہر محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم وہ حضرت کو ہر وقت بیچین رکھتی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچین رکھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دندار میں پالا خون کا قطرہ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے خون تجھے ایک طرف جمع کیا جائے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قطرے خون ان کو ایک طرف سجھے تو وہی چھٹ جائے وہاں والانبیاء ہیں اور کیا ہوا یہاں سے وہاں مبارک سارے زخمی ہیں اور جنالیں شریفیں برے ہوئے ہم نے وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہوں فرمایتے ہیں وہاں ابھی باغ تھا بھی جبتا نہیں تو وہاں کے انار زندگی بکی ایسے انار احسر کیا اس کا جب کہا ہے تو اسے بہت مشہور ہے دنیا میں کندہاری انار لیکن میرا خیال میں اس کی کوئی حقیق اثر نہیں تھی اس بار تو انگلے ایسے چپک جانے ایسے کیسے کیا اثر نہیں تو وہاں پہ جبر فرشتنا اگر کیا کہا کہ آقا اگر حکم ہو اشارہ ہو جائے تو ابھی دونوں پہاڑوں کو کشو مر کرتے ہیں امین اقبائی حضرت زبای صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقہ اللہ کی طاقہ اللہ علیہ وسلم تو کیا حرمایتے ہیں اگر ایمان نہیں لاتے لیں کہ اولاد اسی اولاد اسی اید ہمیں عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت مولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وہ جس کا انسر رہے آپ کے قلعے مبارک اللہ نے اتایا ایمان نہیں لیا آپ کے قلعے گا تو وہ مولی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم معنی اللہ علیہ وسلم حلکہ وقت وہ دن بار اسراق رہ شاہا کوزوجی جماعت حدیش باتیں اور ہر وقت یہی فکر امت ہے اور جب رات ہوتے تھے کیا ہوتا تھا تو نماز کے وقت گئے سونے کے لئے پھر دیکھیں گے پریشان 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 اس کو نین نہیں آتی جو آدمی پریشان ہوتا ہے یا کسی مرض رات میں مختلا ہوتا ہے اس کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے اس صبح خوکے نہیں دیتا اور خوشی کی رات تو ایسے صبح ہو جاتی ہے ہمارینا سمجھنے باہر گنھ رہا ہے۔ دو چکر پھر گیا ہے پھر آتھ ہوتی ہے پھر اس کے بعد آدھے ان کے پڑے رات تو یہ سی میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال میں اللہ ہوتا ہے اور ایک شہر پڑھا کرتے تھے کسی کی شب وصلہ ہستے کٹے ہیں کسی کی شب حجرہ دوتے کٹے ہیں کیسی شب ہے الہی یہ شب میری نہ ہستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں کہ اللہ جن کی خوشی کی رات ہوتی ہے تو وہ تو اس طرح گزر جاتی ہے کہ جب صبح کے وقت میں مرگ بولنے لگتے ہیں ہی یا ربی تو بشاہ کی نماز جوئے صبح بھی ہوگی پتہ ہی نہیں چلا کسی نے کہا وصلہ کی شب کیا دیتونی ادائے مرگ سہر وصلہ کی شب کیا دیتونی ادائے مرگ سہر قد لکھا ڈال ازال نمش کو تفہیر لیکے بھائی حدیثو ہم سمجھے تو بشاہ کی نماز کو آدھے ہن رہے ہو صبح کے ادائے مرگ بولنے لگتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو حضرت مہنہ علیہ تو ان کا حال یہ تھا یہ پڑا کرتے تھے کہ وہاں کسی کہتے ہیں کہ جو خوشی کی اوقات ایسے گزر جاتے ہیں صبح ایسے ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور جب کسی کا کوئی محبوب کوئی دوست کوئی عزیز قریب چران جاتا ہے یا وہ کسی پریشانی اقتلا ہوتا ہے اور پریشانی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں شب حجر جہنا وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ صبح ہو کے دیتی نہیں لیکن پھر بھی دکھ اور سکھ میں خوشی کی رات اور غم کی رات کٹھی جاتی ہے صبح ہو ہی جاتی ہے تو تمہارے لیے سب کیا کہتے ہیں کہ کسی کی شب وصیلی خوشی کی رات ملاقات کی رات کسی کی شب وصیل ہستے کٹے ہیں اور کسی کی شب حجر روتے کٹے ہیں روتے روتے آنے شب لیکن صبح ہو جاتا ہے اس کی بھی اس کی ہے جسے بریان اور مرک متنجن کھایا اس کی بھی صبح ہو گئی اور جسے بیچارے نے روکھی سلکھی کھائی اور پانے کے ساتھ جو ہے روٹی کھائی سلکھی اس کی بھی صبح تک ہو جائی تو کہتے ہیں کسی کی شب وصیل ہستے کٹے ہیں کسی کی شب حجر روتے کٹے ہیں کیسی شب ہے الہی شب یا اللہ یہ میری رات کیسی ہے نہستے کٹے ہیں نہستے کٹے ہیں تو کیا کیا تھا انہیں کسی سے غم تھا بچوں کی شادی کیسے کرتا دنیا کمانی تھی اور کچھ مرزبہ چاہتے تھے امت کے غم امت کے سکر امت کے بارے ان کے قربان کہا کہ آپ کے کتنا جو ہر روز 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 فرمان لگے اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دو بڑی نہریں امت کی خون کی تہتی ہیں دیکھ رہے ہیں جو یہ نہریں دہ رہی ہیں اللہ اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں مجھے کیسے نینہ سکتی ہے اگر تمہیں یہ سب پتہ جن جائے تم پر یہ روشن ہو جائے تو رونے والے دو ہو جائے ہیں یہ سب فتنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر من ہا وامر یہ اللہ میں تصفنا من فتنے جو ظاہر ہوگی ابھی جو بہت سے ظاہر ہوگی ایسے فتنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ کے تصفیق دانوں کی طرح سے تاہی کا ٹوٹا اور ایک کے بعد دوسرہ طرح سے ملت ہے ہم نے کہا ہے ایک وقت جہاں ہے جہاں ہے کاش عور واناگ ہے جہاں پر میں ہے 16 pains اللہ تعالی سب پناہ منkraft کیسل مجھے ستھتاب سب وعیر ہوگی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح مؤمناً و یمسی کافرہ یمسی مؤمناً و یصبح کافرہ جب صبح ہوگا لا الہ ان اللہ محمد صلی اللہ نمازی فریس سام میں دیکھا اللہ حفاظ ہمارے کیا ہوا بھئی رات میں قلمتیں پڑھنکس ہوئے تھا نمازی شاہی پڑھے دی صبح ملتا اللہ حفاظ ہمارے آگے کیا فرمائے اللہ کے ربی صلی اللہ یبیو دینہو بیعارض من الدنیا چند تکوں کے خاطر دین کو بیچ خائد اللہ حفاظ ہمارے دین پر دین محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں شکاہی ملائے تو اب وہ حضبان علیہ السلام روشن کر دیئے تھے وہ کہتے ہیں گتبہ پتا چل جائے جو مجھے معلوم ہے اور تمہارے پر وہ چیز گدرنے لگے جو میرے دل میں گدر رہی ہے تو رونے والے دو تمہاری بھی جوہے دین حرام خیر تو یہ کیا جیس تھی میں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس کو بیان تک ساری لمبا چھوڑا زبان میں تک کسی ریسی بھی باتیں کر دیئے لیکن ان کے خکرنے ان کے غمنے ان کے لگنے ان کے جننے ساری دنیا میں آگے گا اور یہ آگ پھیلتی ہی جا رہی ہے انشاءاللہ قیامت تک پھیلتی رہے گی یہ نور ہے نور اللہ ہے اس کے لیے کوئی دنیا کی کوئی جو ہے کوئی چیز جو ہے اس کے لیے سکتے رہنے دیجئے تو حضرت معنی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اگر روح کس نے کہا کر ان کی ملاقات ہو جائے کر روحانی ملاقات ہو ان سے یہ عدب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی آب لے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں وہی آب لے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں انہیں ہزار ہزار لوگ اپنے جان اپنے مان سنجھے اور ہمارے یہاں بہت جماعتیں آتی ہیں تو اسے بڑے بڑے لوگ پاکستان سے آتے ہیں بہت سے بچارے ستر ستر پچھتر اسی سال کے بڑے بڑے لیکن ماشاءاللہ اور وہ سنکڑوں میں پیدا جماعت میں چاہے ہیں انہیں چلتے ہی رہتے ہیں چند دو آگے کارکار گزاری سناتے ہیں پہاڑ بڑا رہتا ہے ہمارے تو چونکہ مسلمان بہت کم سے اتر جو بھی آپ کو بتایا میں نے کہ ہمارے بڑے مگرہ کے لاقے میں یہ کچھروں کی قلیمہ دے آئے گا بھی کہاں سے تو اب وہ رانس میں سارے جو دیاز ہیں وہ سب غیر مسلموں کے ہیں میں نے پچاس سو سال تک بھی پچاس سو کلومیٹر تک بھی کوئی ایک جو ہے گاؤ مسلمانہ کھا لی اب وہ چلتے ہیں تو کئی دن لگتے ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ تم کیا کرے گا بس کہاں ہو جاتے ہیں کوئی اس کو خالی کر دیتا ہے کوئی اس کو خالی کر دیتا ہے کوئی اس کو گھر دیتا ہے غیر مسلمون کبھی تم میں ہوئے تو اللہ وہی لوگ مانے ہوتے ہیں جاں ہم آئے یہاں رہوئے تم میں نہیں رہتے ہیں وہی تعلیم کرنے جائے کچھ نہیں ہے تو بھی ذرق کے لیے وہ جو جنگل ہے اگراد پر جو ہے اے کیسے سو دے اللہ بڑے اللہ نے قبضانی کو حضور اور کیا زمین جب سب جگہ ہے اللہ کی بندے چل رہے ہیں اور اللہ کی دین جعوت کو دے کر اپنی اصلاح کے لیے کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی آر شکر کبھی فرش و میں آشفیت تیرا شکریہ میں کہا کہا سے گدر گیا پھر تو میں کہتا ہے مولی علیہ السلام حملہ کیا اگر روحانی کسی ملاقات ہو جائے تو خیر ان کو تو کسی اللہ کی حاصل پتائی لیکن وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کیوں ہی آب لے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں جو آگ لگا کے گئے ختم لگی ہوئی ہے بجی نہیں اللہ تعالی اس آگ کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رکھے اور اس کو اور تیز سے تیز تک کہیں تاکہ ہمارے قیامت تک کے آنے والے جو ہے انسانوں کے ایمان اللہ محکوس کر دیس کے لیے آمین محفر جانا الحمدللہ محفر جانا محفر جانا محفر جانا